بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب سب سے پہلے ہم خبریں آپ کو بتا دوں عمران خان دوبارہ تحریک انصاف کے چیئرمین بن گئے اور اس کے ساتھ عمران خان کے لاہور کے حلقائن 122 کاغذات بھی جمع ہو گئے ناہلی کی جو درخواست پٹیشن جو چھینی کی تھی وہ بھی جمع ہو گی اور پانچ جنوی سے پندر جنوی تک انتہائی اہم دینے کسی نے سچ کا اللہ لٹھ نہیں مارتا مت مارتا ہے کازی فائز اپنے پاگل پان کا علاج کروانے پہنچ گئے میر جعفر باجوا کا جھوٹا پروپاگنڈا اللہ نے بے نکاب کیا منشی فکسر سردار سکدر سلطان راجہ تحریک انصاف کے بلہ چھینے کے باوجود کیسے جیتیں گے ملکوں کے نئے گالے کی دھوم کیوں مچی اور آج یہ چینلز کو دھمکیاں آئیں دو منٹ کے اندر در سارا میڈیا لیٹ کیوں گیا تحریک انصاف نے جلسے جلوس ریلیاں کیوں منسوک کی شہریار آفریدی میدان میں دوبارہ واپس بلوچ خواتین کے ساتھ تحریک زور پکڑی ہے کہ خواتین پر ظلم ہو رہا ہے بلے کا جو نشان مسترد ہوا اس پہ ہم عوام پارٹی میدان میں لینے آگئی اور مریم نواز کے مطالبات کی وجہ سے اس وقت معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں اور ہائی کورٹ میں اس وقت چھوٹیوں کا آغاز ہیں آمیر فاروق سمیت پانچ جیجز چھوٹی پہ جا رہے ہیں صرف تین جیجز میاگول حسن و رنگزیب بابر ستا اور سردار اجاز یہ ایک کام کریں گے تحریک انصاف کو اسلام باہد آئی کورٹ میں جلد کیسز لگانے چاہیے اور توہینے سپریم کورٹ پر پی ٹی آئی نے درخواست بھی دائر کر دی ملکو کے گانے نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو کیسے ہلایا اور عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو توشہ خانہ ریفرنس کی سمات جج بشیر اڈیالا جیل میں کرے گا شاہ محمود کی قریشی کی جو رہائی ہے وہ دوبارہ لٹکا دی گئی سائفر میں تمام گوہان اڈیالا جیل میں پہنچ گئے اور اس کا پارٹ ٹو جاری ہے یہ یاد رکھے گا اس میں آزم خان اور اسد مجید کے بیان بھی کلم بند کروائے سیالکورٹ کی ماں عثمان ڈار عمر والدہ کی اب جو والدہ ہے وہ سیالکورٹ کی والدہ ہیں وہ این ایک اتر اور پی پی سنتالیسے کاغذار جمع کرار چکے ہیں خواجہ عاصف اگلی اسیمبلی میں نہیں ہوگا بشرا بی بی اور سردار لطیف خوصہ کی جو آڈیو ٹیپ کیس ہے وہ معاملہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں ڈی جی آئی بی کو بلا لیا گیا اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو تمام باتیں میں نے بتائی کی تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے بلا ہتھی سمیت لے لیا جائے مریم نواز صاحبہ کی بڑی خواہش تھی بلا لینا ہے ہر صورت میں لینا ہے انتخابی نشان چھیننا ہے انیس سو ٹھاسی میں واردات کر چکے آپ کو مزے کی بات ہو پیپلز پارٹی کا نشان تھا تلوار انہوں نے وہ چھین لیا اور تیر تھما دیا اور پھر وہ تیر پورے کا پورا ان کے اندر چلا گیا میرا مطلب سسٹم کے اندر دھاندی سے بنے ہوئے سسٹم کے اندر سسٹم کے حلق تک یہ تیر گھوس گیا اور پھر نو ستارے جن کا نارہ تھا نو ستارے بھائی بھائی بے نظیر کی شامت آئی اپنی زمانتیں ضبط کرواتے رہے آئی ایس آئی کے ڈریکٹر تھے اس وقت حمید گل اس کا پروجیکٹ تھا نواز شریف بنائی گی اس کی پارٹی اسلامی جمہوری تحاد نو جماعتیں ڈال کر یہ نو جماعتیں وہی لوگ تھے جو انیس سو ستتر میں ظرفکارلی بھٹو کے خلاف پہلے بارداد کر چکے تھے نتیجہ کیا نکلا پیپلز پارٹی بانوے نشستے لے کر کامیاب ہوگی انہیں صرف ملی تریپن نشستے اور وہ بھی پنجاب میں زیادہ در انیس سوٹاسی کے بعد پھر نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی نرسیریوں میں اس کی پیدائش پروان چڑھائی گی جنرل جلانی کا لگایا پودا زیولہ کی روحانی بیٹے کی سیسیت میں حمید گل کے سائے تلے آ گیا آج بھی انہی کے بچوں کے ہاتھوں میں یہ ستر سالہ رہنما پال رہا ہے لیکن اس کی بدقسمی دی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے جس کے نوجوان رضاکارانہ طور پر خان سے جوڑی ہوئی خبروں پر اقاب کی طرح لپکتے ہیں جھپٹتے ہیں ان کا لہو گرم ہے اٹھاسی میں بینظیر کا تلوار نشان انہوں نے چھین کے تیر دیا تو سوشل میڈیا نہیں تھا آج خان کو گلاس دے دیں روٹی دے دیں جو دل میں آتا ہے نشان دے دیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں اور دنیا بھر میں میرا یہ دعویٰ ہے اگر وہ انتخابی نشان پوری دنیا میں جہاں ایک بھی پاکستانی موجود ہے سودان گھانا برکینہ فاسو سے لے کے علاسکہ کشمیر تک گلگت سے پختون خواہ تک اور سندھ سے پاکستان کے گھر گھر بچے بچے کے دماغ میں چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ پیوست نہ ہو تو میرا نام بدل دے بلہ خان کا مہتاج ہے خان بلے کا مہتاج نہیں ہے پاکستانیوں لندن معاہدہ مکمل ہو چکا سارے وعدے لندن معاہدے میں جو کہ یہ ایک ایک معاہدہ ایک ایک شرط جو آپ کو بار بار بتائیں انہوں نے کومہ فل سٹاپ تک نہیں بدلا بلکل اسی طرح کی واردات جو آپ کو بار بار بتائیں گی خان کو مائنس کرنا ہے جیل میں ڈالنا ہے انتخابی نشان لینے ہے اس کی پارٹی توڑنی ہے اس کے رینما اٹھانے ہے کاغذات نام زدی جمعنے اور ابھی اگلا واردات کاغذات مسترد کرنے ہے ہارس ٹریڈنگ کرنی ہے منڈیاں لگانی ہے اب ان کا لندن معاہدہ مکمل ہو چکا اب عوام کا معاہدہ جو عمران خان کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا ہے اب وہ معاہدہ پورا ہونے کی باری ہے اب آپ کی باری ہے خان باہر بھی آئے گا تحریک سال بحال بھی ہوگی خان چیئرمن بھی ہے خان وزیر اعظم بھی ہوگا خان جس پہ ہاتھ رکھے گا جس کی طرف دیکھے گا وہ پاکستان کا سلطان ہوگا ایک طرف تو ان کا پالا سیاسی ناجائز بچوں سے جو عوام کی محبتوں کا شکار دوسری طرف پاکستان کی تاریخ میں منفرد الیکشن ہے بڑے منفرد الیکشن کمپین چل رہی ہے عوام خود چلا رہی ہے پیسے نہیں دینے پڑتے کسی کو انہوں نے خان کو منظر عام سے ہٹایا چیئرمن سے ہٹایا اس کی پارٹی چھینی اس کے ہاتھ سے بلہ چھینا اس کا مطلب سارے کاغذاتِ نامزدگی چھینے مدوار اغوا کیے لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پہ پوری فیلڈ تباہ کی آزادیاں چھینی لوگوں کی بولنے کا حق چھینا گھروں کی عورتوں کی چادر چاردواری عورتوں کی عزت کپڑے پھار دیئے لیکن عوام اس کی دیوانی ہے یہ کتنا پیسہ لگا کر اپنی ذاتی ویڈیو اور گانے بنوارے ہیں تحریک انصاف کا ایک روپیہ نہیں لگ رہا لوگ خود بخود فیس بوک یوٹیوب ٹویٹر پہ کمپین چلاتے سارا سارا دن عوام کو جگاتے ہم جیسے لوگ سولہ سولہ گھنٹے کام کر رہے ہیں دنیا سے کٹ کے اس وقت اور سیز پاکستانی ساری دنیا چھوٹیاں منانے کا سیزن ہے اپنے ایک کمرے میں قید ایک جنون ہے ایک دھن ہے خان وہ مکنہ تیس ہے جس کے ساتھ یہ لوہا تو چھوڑیں اب پلاسٹک بھی جوڑ رہا ہے پاکستانیوں کو یقین کریں وہ ناکدہ کوکا جو گم ہوا تو وہ بھی مل گئے مان لیں خان برینڈ ہے یہ اس کا نام لگائیں ویڈیو ہٹ اس کی تصویر لگائیں تھم نیل ہٹ ٹی وی چلائیں تو ریٹنگ ہٹ اس کے نام کے صدقے لوگوں کے گھروں کے چولے جال رہے ہیں وہ خود ایک معیشت ہے اربو ڈالر کی معیشت ہم تو اس کے چانے والے کھل کے بولتے ہیں اس پہ تو جو تنقید کرنے والے ان کے گھروں کا چول ہے اس کے نام پہ جال رہا ہے یہ دنیا بھر میں گانے فلمیں انٹرٹینمنٹ ٹرینڈ میں آتے ہیں لوگ خوش ہو کے دیکھتے ہیں ان کے سوپ ڈرامے چینلز انڈین فلموں کے اربو روپے کے بجٹ کی فلمیں ہالی وڈ کے مہنگے ترین گانے ایک طرف وہ پنجاب کا ایک چھوٹا سا گلوکار پوری دنیا میں راج کر رہا ہے دو سو چون ملین فالور پورے ٹی وی سٹیشن پیچھے رہ گئے یہ انٹرٹینمنٹ ڈیسٹری جیو اے آر وائلڈ کے ڈرامے وڑ گئے سارے نکدہ کوکہ ملکو نے وہ گانہ چھیڑ دیا ڈیالا جیل کہہ دی اٹھ سو چار ہو بھی اور ظالم امان لو تمہاری بھی نجات اسی میں معافی مانگنے میں اٹھا لو کھل کو لیٹر لیکن اس دفعہ جمع تفریقہ نہیں ضربوں کا بٹن دباؤ یہ چھے کروڑ دو جوان نہیں یہ نو کروڑے ہیں یہ آتش فشاں ہیں یہ آٹھ فروری کو پورامن انداز میں الیکشن کے دن پولنگ سٹیشن پر جا کے پھٹیں گے پورامن انداز میں جمہوری انداز میں ووٹ کی پرچی کے ساتھ مان لے کیوں بار بار ضلیل ہوتے ہیں نہیں جیت سکتے آپ بلہ جننے والا نہیں جیت سکتا لوگ جنازوں میں نعرے مار رہے ہیں یقین کریں میں نے خود دیکھا لوگ اس کے پیچھے بلوچستان کوئٹہ سے پیدل چل کر اسلامباد آئے اور کچھ تو شرم کریں خیبر پختونخواہ کا پختون کھڑا ہے پنجاب کا پنجابی تیار ہے انہوں نے بغیرتی طبت کریم کی طرح موہ پر آنکھوں پر ملی ہوئی ہے چوروں کی طرح رات کو الیکشن چوری کرنے کی واردہ یہ پورس کے ہاتھی ہوں گے جو طاقت کے بدمست نشے میں اپنی ہی فوج کرون دیں گے باجوہ نے سب سے ظالم کیس سائفر بنایا عدت مدت نکاہ کسرے توافے سب لانچ کی ہے وہ نواز شریف کے موہ پر بند ہوئے پیمپر کی طرح ان کی یقعات نکلی انہیں شرم نہیں آتے اس پیمپر میں ایک غلازت ہے پاکستان کی 35 سال کی سیاست کی غلازت اس پیمپر کے پیچھے چھپی ہوئی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو 1971 میں مشرقی پاکستان میں جب جنرل زیاو اپنے ظالم ترین یایا خان نے ٹکا خان کو بھیجا بربریت کے وہاں معصوم بنگالیوں کی دھوتیاں اتار کے چیک کرتے رہے وہ بچارے ڈرگئے انسان تھے یہ کہہ کے لگاتے تھے ہستے تھے غزلیں سننے کے لیے محفلیں لگا گئے شراب کے جام اُڈیلتے تھے شیخ مجیبر اس بنگالیوں گلیاں دیتے تھے فتہ کہ جشن مناتے تھے ذلکارلی بھٹو بھی اس میں شامل تھا یایا خان بھی شامل تھا یہ سوچ رہے طاقت سے دبال لیکن وہ سہمے ہوئے ڈر ہوئے بنگالی جب اٹھے تو پھر ترانوے ہزار پتنوں نے ساتھ لے گئے یہاں ادرا گندی کو شکریہ ادا کریں جس نے ماف کروا دیا لیکن اب انشاءاللہ کوئی بنگلہ دیش نہیں بنے گا یہ بدمست ہاتھی یایا خان کا کردار ابھی بھی کچھ کردار کا اور گد کے طور پر ابھی بھی بھٹو کی جگہ نواز شریف موجود ہے لیکن سامنے شیخ مجیب نہیں عمران خان ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں خدیجہ شاہ یاسمین راشد وہ بلوچ بچی مہرنگ بلوچ بلوچ پیدل بلوچستان سے اسلامباد آئی ایک طرف نوجوانوں کی تقدیر اور ایک طرف منشی الیکشن کمیشنر آل شریف پی ڈی ایم کی تحادی طاقتور لوگ ان ظالم لوگوں کو اچھا ان کی اولادوں کی تقدیر پہ میں پرشان ہوں یہ تاریخ کے وہ کردار ہیں دیکھیں جنہیں سوشل میڈیا کے مجھے افسوس ہوتا ہے ان بچوں کی قسمت پہ ان کا کوئی قصور نہیں ادھر پاکستان کا میڈیا دیکھیں سپریم کورٹ کا سائفر کا فیصلہ اور سپریم کورٹ نے لیول پلائنگ فیلڈ پہ جو بات کی ایک آماد دیئے اسے پہلے انہوں نے اے آر وائی جیو انہوں نے سب نے تھوڑا تھوڑا رپورٹ کیا کہ چلو ہمارے بھی کچھ ویوز آجائیں کچھ لوگ دیکھ لیں ایک چھوٹے لیول کے افسر کی ایک فون کال اے آر وائی کا طاقتوار چیف لیڈ گیا سارے پروگرام بدل دی لیکن فکر کی بات نہیں سوشل میڈیا زندہ بات کی بورڈ واریئر زندہ بات ابھی تو دیکھیں بلوچ بچیوں کے ہاتھوں تیسرا دنیا ننگے ہو رہے ہیں اس سارے معاملے میں خان نے پختون بلوچ اور پنجاد تینوں کو پاکستان کا غدار سے وفادار ثابت کر دیا بلوچ بچیاں جب پہنچتی ہیں راستے سے اغواہ کر رہے ہیں تشدد کر رہے ہیں لیکن اس بند گلی میں داخل ہوئے جس کا راستہ کوئی نہیں آگے خان کھڑا ہے پیچھے عوام درمیان میں ان کے سامنے ایک پولنگ سٹیشن کے نام پر ایک ڈبا پڑا ہے ووٹ کا عوام کو تسلیم کریں خان بھی ماف کر دے گا پاکستان کے لوگ یاد رکھیں مایوسی کفر ہے کبھی مایوس نہیں ہونا آخر ہی گین تک لڑنا ہے سائفر کیس ایک طرف اڑاتے ہیں جسے بلہ چھین لیتے ہیں پارٹی بین کرتے ہیں ایک طرف لیول پلینگ کی خبریں لگاتے ہیں دوسری طرف کاغذاتیں نامزدگی چھین لیتے ہیں یہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے آپ اپنی کوشش کرتے نہیں اور ویسے ابھی آپ کی باری نہیں آئی سو سنار کی ایک لوہار کی سنے ہیں آپ نے کہ وہ لوہار نہیں میں کہہ رہا آپ کو لوہار کہہ رہا ہوں آپ کی باری ابھی آنی ہے کیونکہ آخری مکہ اور ہنسی آپ کی ہے انشاءاللہ اس وقت دیکھیں جتنے بھی خاندر پر مقدمات ہیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کرپشن کے مقدمات ہیں تمام بوگس کیسز ہیں جب عدالت میں جاتے ہیں تو جتنا مرضی بد کردار ہو مجبور ہو کے فیصلہ دیتا ہے یہ بلے کے نشان پر ابھی لڑائی جاری ہے پشاورہ ہائی کورٹ میں آپ دیکھیں ابھی موجود گیارہ صفات کا الیکشن کمیشن نے وہ جاری کیا جو چیلنج کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سوالات کے سارے جواب دی اس کے باوجود الیکشن کمیشن کو کس پہ اطراز ریکارڈ میں نیاز اللہ نیازی کو بطور چیف الیکشن کمیشنر کیوں بنایا آرٹیکل نو کی کہتا ہے خلاف ورزیر ان سے پوچھے نواز شریف کا سمدھی اسحاق ڈار نون لی کا چیف الیکشن کمیشنر وہ جائز ہے ذرا پوچھے چیف الیکشن کمیشنر نون لی کو جو جھکتے خود لگا کے پوسٹنگ کرتا رہا نوائیوہ کی خبر ہے میرے ٹوٹر پہ لگی ہے جس میں کہتا ہے میاں صاحب مزاق مزاق میں ہی الیکشن کروا دیں ایک دفعہ میاں صاحب نے منشی سے کہا ٹائپ کرو اس نے ٹائپ کیا سارا الیکشن مان لیا یہاں کہتا ہے عمر ریوب کو آئینی باڈی نے سیکرٹری جنرل نہیں بنایا پی ٹائی کے تمام عددار چیئرمین کے طور پر کہتا ہے مدت اپنی مکمل کر چکے ہیں وہاں نواز شیف تاہیات چیئرمین منظور بلاول زرداری ایک وسیعت کے ٹکڑے پر تاہیات منظور یہاں تحریک انصاف کے 35 لاکھ ووٹرز کیا گیا الیکشن منظور اصد عمر کو کہتا ہے جنرل سیکرٹری مان رہے وہ سیاست چھوڑ کے چلا گیا خان کو تسلیم لیکن کر یہ بھی اچھا اللہ کا اپنے ہاتھ سے خان کو نے چیئرمنٹ اٹھایا اپنے ہی آتھ سے تسلیم بھی کر رہے اسی طرح یہ خان کو وزیراعظم بھی مان رہے ہوں اس وقت صرف کاغذات ان نامزدگی نہیں چھین رہے ابھی خان کا جو توشہ خانہ کیس میں نائلی کا معاملہ تھا اس میں سپریم کورڈ کے اندر سے انتظار پنجھ ہوتا کلرک اسمان کی ہاتھ سے موبائل اور وہ پٹیشن کے کاغذات چھین کر یہ بھاگ دیا لیکن وقلہ کو شاباش دیں جتنا مرضی اپریشیٹ کریں اجاز بھٹر نے ٹویٹ کی ابھی خان کی ایلیت کی پٹیشن دائر ہو گئی ہے انہوں نے کلرک کو غوا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے بیک اپ پلان ہر چیز کر رکھا ہے ہم تیار ہیں ان کی وردہ تو وقلہ روزن سے ڈیل کرتے ہیں جانتے ہیں کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں تو وہ بروقت دائر کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں انتظار مجوتہ کہہ رہے ہیں آدھی رات کو میں فون کہتے ہیں صبح سائفر کا ٹرائل ہے عدالت میں آئے تو جاج اپنے ساتھ بائیس گواہان ساتھ لے آئے نہ عدالت میں خان موجود نہ شاہ محمود موجود نہ وقلہ موجود وقلہ کو دروازے پر انہوں نے کھڑا کر دیا پروسیکیوٹر وہاں شاتوں میں دھڑا 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 ریکارڈنگ کا اس نے دبایا ہوا بٹن اور بندہ سے پوچھے سپریم کورٹ نے کل حکم دی ہے اس پہ خیر تحریک انصاف نے توہینے دالت ڈال دی ہے لیکن وقلہ کو دروازے سے اندر نہیں آنے دے رہے اور ابو الحسنات اتنا اب اکھلایا ہوا ہے کہ سزا کر نوٹفکیشن نکالنا ہے اس نے بس اب یہ براہراس سپریم کورٹ کے احکامات کی دو احکامات کنوں نے ایک چیف الیکشن کمیشنر کو حکم دیا کہ لیول پلائنگ فیلڈ دو اس نے مزید ظلموں سے تم شروع گار دیا دوسرا سپریم کورٹ نے عمران خان و شاہ محمود کے کیسز پر نہ صرف ریمارکس دیئے ثبوت مسترد کیے اب بھکلا کی موجودگی میں سائفر کیس خفیہ ٹرائل بھی جاری بطلب ابو الحسنات کو یہ جسٹس انوارو لاک اور مولوی مشتاق بنانا قربانی کا بقی کوئی چھوٹے جو بد کردار جاج ہوتے ہیں ان کی ویسے بھی اتنی اوقات نہیں ہوتی وہ جاج دلائیور آپ کو یاد ہوگا مہیو دلائیور کدر گیا وہ وہ کبھی آپ کو تاریخ میں نظر نہیں ہے صرف ہمیشہ گالی کی طور پر نظر آئے گا یہ سمات غیر قانونی ہے سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے ان کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی فیصلہ دینا ہوگا اب ایک بڑا ایم معاملہ جو تحریک انصاف کے نوجوانوں کو بتا دوں دیکھیں ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہ دے تحریک انصاف کی پارٹی کو بھی میں براہ آس کے جس کے ایک بھائی نون لیگ میں دوسرا بھائی تحریک انصاف میں جس طرح موسط عمر زبیر عمر ورداد کرتے رہے میں یہ نہیں کہتا کہ حقدار کو اس کا حق نہ ملے وہ حقدار ہو سکتا ہے لیکن وجہ یہ ہے بھی دیکھیں جڑان والا میں انہ چھانوے میں ٹکٹ جمع کرانے وہ تلال چودری اس کا بھائی باپ محمد اشرف چودری اور بھائی اکرم چودری پی کاغذات جمع کرانے تلال چودری اب نون لیگ کی طرف سے آپ کو پتا ہے کس لیبل پہ ہے اب محمد اشرف چودری تحریک انصاف کا کاغذ جمع کرانے تاکہ سیٹ جو گھر میں رہے ایک تو جیتی جائے گا ظاہر ہے تحریک انصاف کہ جیتے تو اس چیز کو تحریک انصاف کو دیکھنا چاہیے وہاں ان لوگوں کو ٹکٹ کسی صورت میں نہیں دیا اگر مراد صحیح اپنا ٹکٹ چھوڑ سکتا ہے تو ان کی کیا حقات ہے دوسرا شاہ محمود قریشی کے بارے میں ابھی جو لوگ خطشات سوچ رہے ہیں بار بار دیکھیں اللہ تعالی دلوں کے حال جانتا ہے لیکن شاہ محمود قریشی کی وفاداری اس کا ماضی چاہے وہ ریمنڈ ڈیویس کا کیس پاکستان کی خودمختاری کا معاملہ ہو نیٹو سپلائی لائنگ پر معاملہ ہو ڈرون حملوں پر ہو وہ خان کے ہمشہ ساتھ کھڑا رہا سائفر کے معاملے پر اس کے لئے بڑا حسان تھا کہ وہ بھی آزم خان کی طرح ایک گواب بن کے آزاد ہو جاتا شاہ محمود وفادار دیکھیں حسد عمر چھوڑ کے اس کا نام نکال دی وہ حصولوں پر ڈٹا رہا آج جو کچھ تھیوریاں بیان کر رہے ہیں لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو اکثر سوچتے ہیں لطیف خوصہ کی شمولیت کے بعد بھی اب بیرسٹر گور کو اٹھا کے خود چیرم تو یہ ساری باتیں آپ ان پر دھیان نہ دیں تحریک انصاف نے ابھی جو چھبیس تاریخ تار اپنی سرگرمیاں موخر کی اس کی وجہ صرف اور صرف عدالتی معاملات ہیں ایک اور دوسرا این اے پینتس کو ہارٹ سے شریار افریدی دوبارہ واپسی ہو رہی ہے یہ تحریک انصاف کے لئے بڑی خوش آئین بات ہے کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ اس پارٹی کا بلہ لینے کی کوشش اس کے لوگ توڑنے کی کوشش آج بھی ہم عمام نامی پارٹی تین بجے پریس کانفرنس کر رہی ہے کہ بلہ کسی اور نے کلیم جی کہ ہمیں بلہ دی یہ بلہ ایسا پتہ نہیں پسند دیں سب کو ہتھی خان کے آت میں لینے کے لئے سارے پاگل ہوئے ہیں ہمیں دے دو ہمیں دے دو اور کدھر دا بلہ خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کرکٹر تھا تم لوگ نہیں ہو تم لوگ نہیں کسی قابل بلہ تم نے لے بھی لیا تو اس کو کھیلو کے کیسے کھیلنا تو نہیں آتا تو ابھی بہت سارے انتخابی نشان اور بھی ہے خان کو تو جو مرضی مل گیا الیکشن کا نشان ہو انشاءاللہ اسی بے جیت جائے گا ابھی معاملات چلتے رہیں گے لیکن میں نے کہا پانچ سے پندرہ جنوری تک بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گے اگلے بھی لوگ کے لئے مجھے اجاز نہیں اللہ حافظ